اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ سمید بخیر آج ہم اردو درسی کتاب جماعت دہم کے سبق نمبر سات کے صفحہ نمبر بابن اور تریپن کی خواندگی بما مانی و مفاہین تشریح و حوال اجات کریں گے سٹوڈنٹ صفحہ نمبر بابن کھولیے اس مطلقہ کچھ الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہیں سو یہ الفاظ کے معنی آپ کے آسانی کے لیے فراہم کیے گئے ہیں ایکیویٹلی یاد کیجئے یقیناً آپ جانتے ہیں معروضی میں ایک بھی لفظ کا معنی پوچھے جائے تو آپ کو اگر درست آتا ہوگا تو آپ صحیح اس کو منتخب کر سکیں گے دوسرا یہ کہ تشریح کے لیے آپ کے معنی کا درست ہونا لازمی ہے آگے بڑھتے ہیں مصنف کو شاکر خان صاحب کہتے ہیں کہ چلیے یہ تو سینری دیکھنے کا وقت ہے سو آپ اس کو اپنے کام میں جد جانے سے ضائع مت کیجئے گا چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں گاڑی تیار کرتے ہیں جانے کے لیے سینری دیکھنے کے لیے مناظر دیکھنے کے لیے گاڑی کو تیار کراتے ہیں دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے مچھلی پکڑیں گے پھر وہاں سے دو میل پر احمد نگر ہے اس سے دو میل آگے احمد نگر ہے ہاں پورت وہاں کے رائیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے وہاں کے رائیس رائیس امیر شخص کون ہے راجہ طالب علی سو ان سے بھی آپ کی ملکات کرویں گے میرا ماں تھا وہی دھنکا میرا ماں تھا وہی دھنکا یعنی کہ مجھے فکر وہی لاحق ہو گئی مجھے برے حالات کا وہی اندازہ ہونے لگا کہ اگر یہی ہار رہا اگر یہی طور تریقہ رہا پھر سیکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئی مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس انکا یعنی یک سوئی کی تلاش میں میں سرگردہ تھا وہ مجھے یہاں نہ ملے گی سو مصنف کہتے ہیں یہاں بھی یہی ہارا تو مجھے فرصت یعنی فراغت نہیں ملے گی کہ میں لکھ سکو پھر کیا ہوا کہ سینکڑوں یعنی کہ کئی سو کئی بہانوں ہیلے حوالوں سے کئی بہانوں سے کیا ہوا کہ میں احمد نگر جانے سے بچ گیا اور میری ہی وجہ سے جو میرے میزبان تھے جو میری مہمان نمازی کر رہے تھے وہ بھی نہ گئے مگر مجھے بہت جلد یہ پتہ چل گیا ہے کہ جس انکا انکا غائب ختم انکا ایک پرندے کا نام ہے جو کبھی ہاتھ نہیں آتا یہ ایک سوئی کے تلاش میں میں سرگردہ تھا مارا مارا پھٹا تھا حیران پریشان تھا وہ مجھے یہاں آ کر بھی نہیں ملے گی ایسے دہات میں آ کر بھی نہیں ملے گی میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا میں جلدی اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا دہان سے اپنے میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے یہاں پہ اس کا انتظام کیا گیا تھا میں اس پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا کامدار کپڑا کڑھائی والا کپڑا زری کے کام کیا گیا کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر ایک کترہ گرانا گناہیں کبیرہ سے کم نہ ہوگا جس پر اگر ایک کترہ بھی روشنائی کا گیر جائے تو میرے خیال میں وہ بہت بڑے گناہ سے کم نہیں کیونکہ اس قدر قیمتی کامدار زری کے کام کیا گیا کپڑا تھا کہ اس کو گندہ کرنا شاید بہت بڑا گناہ کے پرابر ہوتا چاندی کی دواد تھی دواد کس کی تھی روشنائی کی دواد کس کی تھی چاندی کی مگر چاندی کی دواد کی بنی ہوئی مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سکی ہوئی سیاہی یعنی روشنائی دیکھتا ہوں تو وہ خوشک تھی ایسی چاندی کی دواد کس کام کی سٹوڈنس جس میں روشنائی ہی نہ ہو انگریزی کلم نہایت قیمتی اور نایاب کلم لکھنے کا آلہ کونسا تھا انگریزی انگریسوں کے ہاں سے یعنی کہ باہر کی ملکوں سے مگوایا گیا تھا بہت قیمتی تھا اور نایاب تھا یعنی کہ جو کم ہی ملتا ہے نہایت نادر ہے قیمتی ہے بیش قیمت ہے مگر اکثر میں نب نب ندارت نب یعنی کہ کلم کا اگلا حصہ جس کے ذریعے سے جو روشنائی کی ترسیل کا باعث ہوتا ہے روشنائی کی ترسیل اس تک ہوتی ہے تو وہ لکھتا ہے کلم تو موجود تھے بہت قیمتی تھے انگریسوں کے ہاں سے مگوائے گئے تھے لیکن اس کی نب ندارت نہیں تھی غائب تھی جازب کاغس جازب کاغس یعنی کہ جزب کرنے والا سیاہی چوس کاغس بھی موجود تھا سیاہی گر جائے تو وہ کاغس رکھتے ہیں تاکہ وہ سیاہی جو ہے روشنائی چوس لے ایک مقملی جلد کی کتاب میں مقملی مقمل کی بنی ہوئی یعنی ریشمی جلد کی کتاب میں کتاب جس کی جلد مقمل سے بنائے گئی تھی مجلد کی گئی تھی اس میں موجود تھا مگر لکھنے کے کاغس کب پتہ نہیں دیکھئے سارا کچھ موجود تھا ایسے کاغس بھی موجود تھے جو اکثر لوگوں کے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں لیکن اہم بات کیا ہے کہ لکھنے والا کاغس جو ہونا چاہیے وہ نہیں تھا اسی طرح بہت سا آلہ درجہ کا بیش قیمت سامان میز پر تھا اسی طرح بہت آلہ درجہ کا بہت مہنگا انتہائی بیش قیمت جو سامان تھا لکھنے سے مطلقہ تحریر کرنے سے مطلقہ وہ میز پر موجود تھا لیکن مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں جو چیزیں ضرورت کی تھی وہ موجود نہیں تھے کیوں میرے کام کا نہیں تھا کیونکہ میں تو اگلکھنے اگلکانے والا شخص تھا سو مضمون نگار تھا مجھے مضمون سے گھر سی لکھنے سے گھر سی وہ چیزیں موجود نہیں تھے یہ آخرگار میں نے وہی پرانا استعمالی استعمالی یعنی کہ استعمال میں آنے والا استعمال میں آنے والا مگر مفید بکس لیکن فائدہ مند بکس یعنی کہ بکسہ ڈبا کھولا اور اپنی معمولی دوات معمولی دوات جو چاندی کی نہیں تھی عام سی تھی وہ دوات اور کلم جس نے اب تک نہاید ایمانداری سے میرے مدد کی تھی ایمانداری سے یعنی کہ میرے جو شعبہ تھا لکھنے لکھانے سے مطلقہ اس میں میری اس نے ایمانداری سے میری مدد کی تھی یعنی کہ میرا ساتھ دیا تھا لکھنے میں اپنے میرے خیالات کو تحریر میں لانے میں کرتاس پر اتاننے پر صفحہ پر اتاننے کے لئے میری مدد کی تھی اور میرے پران خیالات بکھرے خیالات کو ٹیزیز کے ساتھ کافسے کاغس میں بند کیا تھا کاغس کے کافس پنجرے میں بند کیا تھا یعنی کہ تحریر میں لائیا تھا نکالا اور لکھنا شروع کیا سو یہ میں نے کلم نکالا اور اسے لکھنا شروع کرتی ہے یہ ضرور ہے جن مرگانے خوشنوہ کی تعریف میں مرگانے خوشنوہ خوش آواز پرندوں کی تعریف خوشنوہ خوش آواز مرگان پرندے ان کی تعریف میں شورا اس قدر رتبل لسان ہیں ان کی تعریفیں لکھتے ہیں رتبل لسان ہونا تعریف لکھنا اس قدر اس قدر ان کے بہت زیادہ ان کی تعریفیں لکھتے ہیں ان کی انایت سے میں خوش نہیں ہوا میں ان پرندوں کی انایت سے انایت سے دینے سے توفہ تحائف دینے سے دینے کے اس وقت جو گیت بول رہے تھے اس بول سے ان کی آواز سے میں اس وقت خوش نہیں تھا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے تھے کیوں کیونکہ تمام پرندے سنیف کی جو نیچے والی کمرے کے نیچے جو درخت تھا اس پر جمع تھے مجمع ان کا قائم ہو چکا تھا جھنڈ بن گیا تھا اور وہ شور مچا رہے تھے اودھم مچا رہے تھے تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لی اور کام میں ہماتن مشغول ہو گیا لیکن میں نے کیا کیا کہ ان کی طرف تو جو دینا چھوڑ دی کن بند کرنے کا مطلب ہے تو بجھو نہ دینا تو جو دینا بند کر دی اور اپنے کام میں ہماتن ہماتن پورے تن سے پورے جسم کے ساتھ مشغول ہو گیا مسروف ہو گیا یعنی کہ مکمل طور پر کام میں مسروف ہو گیا آگے پڑھتے ہیں سٹوڈنٹس آگے کیا ہوتا ہے آگے ایک اور آفت ٹوڑتی ہے مسنف فر کیا تن 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 تنانا چھن تا تن 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 میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و ما فیہا کی خبر نہ تھی اب یہ جو آواز ہے اس اس میں سوت ہے دیکھتے ہیں شاید مسنف کہتے ہیں کہ میں اپنے کام میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و ما فیہا دنیا و ما ما جو کچھ اس میں ہے ما فیہا ما جو فیہا اس میں ہے دنیا و ما فیہا یہ عربی سے ایک مرقبہ ہے آپ کے سامنے دنیا اور دنیا میں جو کچھ تھا اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں تھا مجھے اس کا کچھ معلوم نہیں تھا یا کہ جا کہ اس تن تن نے چونکا دیا اچانک مجھے اس تن تن کی آواز نے چونکا دیا متجب کر دیا حیران کر دیا یہ کیا ہے اب میں سمجھا میرے کمرے کے قریب شاگر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے یہ کیا ہے افسوس میں بولا کے لفظ ہائی افسوس اب میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے کمرے کے قریب ہی شاگر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے دخل ہے شوق ہے انہیں موسیقی کا بہت شوق ہے اس وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے ستار سے اس وقت ستار بجا رہے تھے شوق فرما رہے تھے یعنی کہ شوق اپنا پورا کر رہے تھے ستار بجا رہے تھے بہت خوب بجا رہے تھے اور بہت اچھا بجا رہے تھے کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشک فرما کروں مجھے میری خواہش کے خلاف محضوظ فرمایا آدھا گھنٹہ شاگر خان صاحب کے چھوٹے بھائی نے ستار بجایا یہ ستار کی موسیقی کی ایسی آواز تھی جس کی انہیں مشک کی یعنی کہ ریاضت کی اور ریاضت کر کے انہوں نے جبکہ یہ موسیقی کی آواز سننے کی موسیقی کی کوئی خواہش نہیں تھی ان کی خواہش کی خلاف ان کو محسوس فرمایا یعنی کہ لطف اندوس کرایا پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی تاری ہو گئی پتہ نہیں پھر کیا ہوا کہ خاموشی تاری ہو گئی یعنی کہ وہ اپنے کمرے سے رخصت ہو گئے ہیں شاید خاموشی چھا گئی میرے دماغ میں پھر آ جاؤ یہ کہہ کے میں اپنے کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے یہاں موسیقی اپنے خیالات کو خود ہی دہائی دینے پر مجبور ہو گئے ہیں دہائی دے رہے ہیں اے میرے خیالات ان سے مخاطب ہو رہے ہیں اے میرے خیالات تم ہی میرا گنجینہ تم ہی میرا خزانہ ہو میرا کل خزانہ ہو میری ساری کی ساری قیمتی دنیا کائنات ہو خدا کے لئے اللہ کے لئے مجھ پر مہربانی کرو کیا کہ میری دماغ میں واپس آ جاؤ میری ذہن میں واپس پلٹ آؤ جو کہ اس تن 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 کی آواز سے بکھر گئے ہیں نکل گئے ہیں یہ کہہ کہ میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کاغذ کی طرف صفحہ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے میں نے کاغذ کی طرف دیان دیا کہ کہاں مضمون چھوڑا تھا جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے ابھی مسانیف نے دیکھے وابین میں لفظ یہ جملہ ہے یہی لکھا تھا کہ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے جن کی عزت جن کی توقیر آپ بھول گئے ہیں اتنے دنوں سے آپ کہاں تھے یہ کیا محمل فکرہ ہے محمل تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے میں مصروفیت میں انہی ہی لکھ گیا ابھی یہ جملے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے ابھی بیان فرمائے ہیں جو ان سے ملاقات کے لیے آیا اور میں اپنے کام کی محفیت میں انہی کو صفحہ کرداز پر اتار چکا ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہئے اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی ہے اور باہے یہاں تک ہی ابھی مسائل کرنے چکے ہیں کوئی دروازہ کھٹ کھٹ رہتا ہے تو کاٹر کتا کر کے کتاو ورید کر کے کیا کرنا چاہئے اگلا نیان جملہ لکھنا چاہئے جملے کو دروست کرنا چاہئے اور مسائل نے دروست کرتے ہیں وہ کون سا جملہ ہے اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم جن کی قدر ابھی تک من کو معلوم نہیں ہوئی ان کو پتا نہیں چلا کہ ان کی کیا قدر ہے اور اس دوران میں دروازہ پر دستک ہوتی کون ہے اس تفسار کی جاتا ہے مسائل نے پوچھتا ہے کون ہے میں ہم شبن سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر تکلیف تشریف آئیے شبن ملازم کا نام ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں سرکار نے یعنی کہ نواب صاحب نے نواب شاکر خان صاحب نے کس کو بلائے نیچے مسائل کو نیچے بلائے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کوئی اعتراض نہ ہو تو نیچے آ جائیے کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور شاکر خان صاحب انہیں مسائل سے ملانا چاہتے ہیں ملانا چاہتے ہوئے ملانا چاہتے ہوئے ملانا چاہتے ہوئے ان سے میرے بارے میں بتایا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے اور مجھے بھی فراغت ملی اور میں نے یکسو ہو کر یکسو ہو کر دل جمعی سے محفیت سے لکھنا شروع کر دیا تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کرکٹایا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ملازم شبن نے آ کر پھر دروازہ پر دستک دی پتا یہ چلا کہ میری پھر یاد ہوئی ہے مجھے پھر یاد کیا گیا ہے نیچے بلائیا گیا ہے ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں ہمارے میزبان یعنی شاکر علی خان صاحب کے اور ایک اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا دیکھئے کسی طرح خوبی سے مصنف نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے ایک چیز کی نام دے دیا ہے چیز کی حیثیت دے دی ہے کہ کوئی میں نادر قیمتی چیز ہوں اور مختلف انوکھی چیز ہوں جو دکھائی جا رہی ہوں سو یہاں بھی میری نمائش کی جائے گی گوئے میں ابھی مسل اس عربی گوڑے کی تھا اس عربی گوڑے کی مثال کی طرح تھا کی طرح تھا جیسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا جسے میزبان نے یعنی شاکر خان صاحب نے ابھی نیا نیا ہی خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے استبل گوڑے باندھنی کی جگہ سے منگا کے منگوا کے لوگوں کو دکھایا جا رہا تھا ان دوست سے نجات پا کر اس دوست سے نجات پا کر رہائی پا کر چھوٹکار آج کر کے اور بھاگ کر اب دیکھیں مسل نیف نے کیا فی بتائی ہے بھاگ کر پھرار ہو کر میں پھر اپنے کمرے میں آ گیا خیالات غائب ہو گئے خیالات ندارت گم ہو چکے تھے فکرہ اسر نو بنانا پڑا فکرہ اسی طرح سٹورنج جس طرح ایک مصور تصویر تخلیق کرتا ہے پینٹ کرتا ہے مصوری کرتا ہے نینے خیالات کو اپنے ذہن کی تصویر کو کیمس پر اتارتا ہے اسی طرح مسلون نگار اپنے مسلون کو اپنے خیالات کو تحریر کے ذریعے صفحہ پر اتارتا ہے سو یہاں مسلنف کیفی بتان بیان کرتے ہیں فکرہ اسر نو جملہ اسر نو اسر نو دوبارہ سے نئے سیرے سے نئے سیرے سے لکھنا پڑا بنانا پڑا طبیعت اچاٹ ہو گئے طبیعت اچاٹ ہو گئے یعنی کہ بیزار ہو گئے بہہزار دکت بہہزار دکت بڑے مشکل سے ہزاروں دکتوں مشکلوں کے بعد بھی میں پھر بٹھا اور لکھنا شروع کیا اب کے مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی ایک آیا گیا نہیں خوش قسمتی تھی کسمت اچھی تھی کہ آدھ گھنٹے کے دوران کوئی نہیں آیا اب میرا کلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا تیزی سے چل رہا تھا جو خیالات مسندف کے ذہن میں آ رہے تھے وہ سرکھ پر برو اٹارتا چلا جا رہا تھا اور روانی سے کلم چلتا ہوا مسمون کی بنتکاری کر رہا تھا ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تبتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کلمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تائیں اور یہاں پہ پھر خیالات کا چشمہ اُبلتے ہوئے رک جاتا ہے ہم کو کامل یقین ہے ہم کو مکمل یقین ہے کیا کہ ہمارے ملک کے جو قابل نوجوان ہیں قابل نوجوان ہیں لائک نوجوان ہیں اہلے ہنر ہیں جنہیں اور ان نوجوانوں کو تفتیش تفتیش چھان پٹک اور تحقیقات تحقیق کی جوان تحقیق کا مطلب ہے سٹوڈنس جوٹ اور سچ کو الگ لگ کر دکھانا اور ان نوجوانوں کو چھان پٹک کی اور جوٹ اور سچ کو الگ کر کے دکھا دینے کا شاک ہے اور جو کس کی طرح کلمبس کی طرح کلمبس کی طرح دیکھیں سٹوڈنس آپ کے سوا کے اقترام پر ہواشی میں لکھا گیا اس کا کیا مطلب ہے کلمبس ایک یورپی جہاز ران جس نے ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہوئے برے آزم شمالی امریکہ دریافت کیا تھا سو اس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا گوہ علمی دنیا ہے کیوں نہ ہو اب کلمبس نے تو برے آزم شمالی امریکہ دریافت کیا تھا یہ نوجوان نئی دنیا کونسی دنیا علمی دنیا کو دریافت کرنے کے لیے اپنے تہی اپنی طور پر کوشش کر رہے ہوں یا کرنا چاہتے ہوں اب یہاں کیا کرنا چاہتا بات رک گئی ہے کیوں درازے پر دستک ہو گئی ہے درازہ کھٹکٹا جاتا ہے کیا ہے اچھا دریافت کرنے کے لیے اپنے تہی خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے اپنے تہی اپنے طور پر وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے میں نقصان میں ڈالنے سے بھی اپنے طور پر خسارہ اڑھانے سے بھی خوف نہیں کھاتے ڈرتے نہیں ہیں اور وہ تفتیش اور تحقیقات کا شوق پالے ہوئے ان میں دنیا کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور کس طرف متوجہ ہوں گے ابھی اس کا حوالہ موجود نہیں ہے اور اپنے کاوشوں کوششوں سے موجودہ اور اپنے کاوشوں کوششوں اپنے جتن سے کیا کریں گے موجودہ موجودہ کیا اس خیالات کا سلسلہ پھر یہاں تک سٹوڈنٹس ہمارے حصہ سوم تشریح مطل کام مکمل ہوتا ہے تفویزی کام آپ کے سپورت کیا جا رہا ہے کیا کسی حقوص باقی حالے سے منظر زیل اقتباسات کی تشریح کریں گے اور یہ اقتباس کی تشریح آپ کی مشک کا حصہ بھی ہے آپ نے اس کو اچھے تکیس تیار کرنا ہے یہ آپ نے کاوپی پر تحریر کرنا ہے باہتر مخواستہ میں سلے کر میں لکھ رہا تھا امید بخیر آپ ہدایت پر عمل کریں گے اچھے تکیس تیاری کریں گے سٹوڈنٹس وسلام مسترہ سلام